نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقفه و قولی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا مبارک ہو ان اجنبیوں کو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کی وضاحت مسلم احمد کی ایک روایت سے ہوتی ہے قیل یا رسول اللہ ومن الغربا آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربا کون ہے قالا تو آپ نے فرمایا الَّذِينَ يُسْلِحُونَ اِذَا فَسَدَ النَّاسِ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کا کام کریں گے معاشرے کی حالت صدھارنے کا کام کریں گے جبکہ آمد الناس بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے ترمزی کے الفاظ میں ہے تو پھر خوشخبری ہو ان غرباء کے لیے یا اجنبیوں کے لیے کہ جو میرے بعد میرے چھوڑے ہوئے راستے میں لوگوں کے ہاتھوں جو فساد آئے گا اس کو درست کریں گے یعنی میری سنت میں جو بگاڑ پیدا ہوگا میرے طریقے میں جو بگاڑ آئے گا اس کی اصلاح کریں گے پہلی حدیث میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبیت کی حالت میں لوگ اس کو پہچانتے نہیں ان کے لیے ایک اجنبی آواز تھی پھر آپ نے پیشنگوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ یہی حال ہو جائے گا لوگوں کے لیے اصل خالص سچے اسلام کی پہچاند دشوار ہو جائے گی لیکن ایسے میں کچھ لوگ پھر بھی اس کو تھامیں گے اور تھامنے کے بعد اس کی اصلاح کریں گے جب عام بگاڑ ہو جائے گا تو وہ اصلاح کا کام کریں گے اور تیسری روایہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس اصلاح کی خصوصیت کیا ہوگی یعنی کس چیز میں خاص طور پر اصلاح کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے یا آپ کی سنت میں جس قسم کی دراندازی یا دخل اندازی ہوگی اس کی اصلاح کریں گے یعنی دین میں جو نئی نئی چیزیں داخل ہو جائیں گی جو بدات وغیرہ یا غیر اسلامی طریقے یا غیر اسلام کو جو اسلام بنا دیا جائے گا وہ اس کو صاف کریں گے اس کو ہٹائیں گے اور اصل اسلام لوگوں کے سامنے لائیں گے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے خوشخبری توبہ توبہ مبارک بادی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے خوشی کے لئے یا پھر جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے یعنی ان کے لئے جنت کی خوشخبری ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حدیث میں لفظ غریباً استعمال ہوا ہے غربت کہتے ہیں پردیس کو بے وطنی کو اجنبیت کو تو یہ اجنبیت کس قسم کی تھی یعنی ابتدائی دور میں یہ اجنبیت کیسی تھی کس چیز کی اجنبیت تھی یہ سب کچھ اجنبی کیوں تھا تو اس کی وضاحت ہمیں سورة ساد میں ملتی ہے وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء يراد ما سمعنا بهذا في الملتی الاخرہ ان هذا الا اختلاق اَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِن ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُ عَذَامُ کیا مانا ہے اس کا ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تاجب ہوا اہلِ مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک درانے والا خود انہی میں سے آگیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے تو منکرین کہنے لگے کہ یہ ساہر ہے یعنی الٹا اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیا سخت جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا تو ان کے لئے توحید کا پیغام بتوں کی نگیشن اور صرف ایک اللہ کی طرف بلانا یہ سب کیا تھا عجیب بات تھی اِنَّهَذَا لَشَيُنُوا جَاب ہمارے ہاں تو اب باپ دادا کا طریقہ کیا ہے سارے معاشرہ کس طریقے پر ہے کہ انہوں نے ترہ ترہ کے بدھ پوجھنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اگرچہ وہ رب کو بھی مانتے ہیں تو اس نے تو سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بس صرف اللہ ہی کی بات کرتا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے یعنی بتانے والے کی نیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی یہ اتنی عجیب بات ہے کہ کوئی اور نہیں کہتا بس یہی ایک شخص اس کی طرف بلا رہا ہے انوکھی سے آواز ہے ایک نئی بات ہے یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک منگھڑت بات کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا بلکہ وہ میرے ذکر سے شک میں ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے اس لیے وہ یہ سب فضول باتیں کر رہے ہیں مکہ میں زندگی کا آغاز کب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر یا ایک رب کی خاطر ساری آزمائشیں برداشت کی تھی اور اسی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں کوئی اور کلچر اور کوئی اور تہذیب اور کوئی اور طریقہ نہ تھا ایک صاف سہرہ تھا جہاں ایک نئی ملت پیدا ہو رہی تھی اور وہ خالص توحید پر تھی لیکن کیا ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت کچھ خرابیاں آگئیں اب مکہ والے یا یہ عرب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منصوب تو کرتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں لیکن عملا وہ اپنے خود ساختہ بزرگوں اور معبودوں اور بتوں کے دین پر قائم تھے یعنی صرف نام کی حد تک ان کی اسوسییشن کس کے ساتھ تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ اور ہی کر رہے تھے بظاہر وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں لیکن انہوں نے وسیلے کا اور شفاعت کا عقیدہ ایجاد کر رکھا تھا وہ کیا کہتے تھے یہ بت ہمیں کیا کریں گے خدا تک پہنچائیں گے اور یہ ہماری شفاعت کرائیں گے یہی بنیادی خرابیاں تھی نا وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے کہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْبًا اور پھر دین کے نام پر ترہ ترہ کی رسمی ایجاد کر لی تھی تو اس دور میں جبکہ لوگ غیر خدا کی طرف متوجہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا آپ کا پیغام کیا تھا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤگے فلاح پا جاؤگے لیکن ان کا کیا کہنا تھا یہ سب باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں یعنی انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتے اصلاح کرنے والے کو نیکی کا پیغام دینے والے کو سچائی قوام کرنے والے کو بلیم کرنا شروع کر دیا اس کے پیچھے پڑ گئے اب یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی تو اس وقت دین کی بات ایک اجنبی بات تھی غیر معنوس بات تھی عجیب بات تھی تو فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی دین کے ماننے والوں کے اندر ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ پھر اصل دین چھپ جائے گا اصل دین پیچھے رہ جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا پھر انہیں توحید کی دعوت ایک عجیب دعوت لگے گی تو جو شخص ایسے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کرے گا اور اصل طریقے کو سامنے لائے گا وہ کیا شمار ہوگا غریب اجنبی وہ ایک طرح سے معاشرے سے کٹ جائے گا یا معاشرہ اس کو اپنے سے الگ کر دے گا یا معاشرہ اس سے اپنی نصبت نہیں رکھنا چاہے گا تو ایسے میں انسان جب اپنے آپ کو بلکل تنہاں محسوس کرتا ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان میں تنہاں ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد آپ کی سوچ بلکل مختلف ہو جاتی اور لوگ بلکل کسی اور طریقے پر سوچ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسان ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے جسے آپ بھی غلط ہیں سب صحیح ہیں کیونکہ مجارٹی ادھر ہے آپ مانورٹی میں ہیں تو انسان کو کبھی کبھی اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے یا پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا مشکل پال لی آسان طریقہ تو یہی تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی تو یہاں پر فرمائے نہیں توبہ للغرابہ ایسے لوگ چاہے کم ہی کیوں نہ ہوں آٹے نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں لیکن اصل کامیاب وہی ہیں اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں تو گویا آج کے دور میں بھی اصل دین کا احیاء اس کو لوگوں کے سامنے لانا سچی بات کرنا مشکل ہے لیکن اس مشکل میں پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اجنبیت کے دور میں خدا کے دین کو پہچان لیں اور آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے اور انہیں بہترین لوگ قرار دیا گئے ایک حدیث میں آتا ہے ابو عبیدہ بن جرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا پھر میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا کوئی ہم سے بہتر ہے کیونکہ صحابہ اکرام کے بارے میں تاتا ہے رضی اللہ عنہم بردوان اللہ کے چننے ہوئے لوگ تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم سے کوئی بہتر ہوگا ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا یعنی ہمیں آپ کی صحبت اور آپ کی کمپنی نصیب ہوئی تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا آپ نے فرمایا ہاں ایک گروہ جو مجھ پر ایمان لائے گا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا یعنی دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائے گا تو اس سے مراد صرف وہ لوگ نے جو روایتی طور پر مسلمان ہو گئے ہوں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لی اس سے مراد کون لوگ ہیں وہ لوگ جو اسلام کو ڈسکور کریں شعوری اسلام قبول کریں اور واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو مانے اور صرف ماننے کی حد تک نہیں بلکہ وہ ان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہو اب آپ دیکھئے کہ یہاں الفاظ قابل غور ہیں کہ بدعال اسلام غریب اسلام اجنبی تھا پھر اجنبی ہو جائے گا یعنی اسلام اجنبی ہو جائے گا تو پھر اسلام کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں وہ بھی اجنبی ہو جائیں گی مثلا رسول اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو کروڑوں کی تعداد میں لیکن آپ کو پہچاننے والے کتنے اللہ کا نام لینے والے تو بہت ہے لیکن اللہ کی معرفت کتنے لوگوں میں ہے قرآن پڑھنے والے تو بہت ہے یا قرآن کی ماننے والے تو بہت ہے لیکن قرآن کی روح کتنے لوگوں نے پائی ہے یہ سب چیزیں اجنبی ہی تو ہو گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی ایسی اجنبیت کے زمانے میں اسلام کو پا لے گا پھر اس کا حال صحابہ کے حال جیسا ہوگا وہ ان غربہ میں شریک ہو جائے گا یعنی اسی راستے اور اسی طریقے کا احیاء کر رہا ہوگا اسی طریقے پر چل رہا ہوگا سراط اللذین انعامت علیہم کی پولیسی اختیار کرے گا اسی راستے کو اپنا راستہ سمجھے گا لیکن ہمارے ہاں اس راستے کو راستہ سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں آج دین کے نام پر کس قدر فرقہ واریت ہے ہم اپنے آپ کو کن کن ناموں سے منصوب کرتے ہیں کس کس نام سے پہچانے جاتے ہیں آج ہمارے ہاں اسلام کے نام پر عموماً مسلک کی دعوت دی جاتی ہے کسی ایک خاص گروہ یا پارٹی کو اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی تقلیدِ ائمہ کا حکم موجود نہیں لیکن قرآن میں یہ ضرور آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو ہدایتی آفتہ ہوں گے یعنی ہدایت کا میعار صحیح رستے پر چلنے کا میعار کس کو بنائے گیا صحابہ کے طریقے پر چلنے کو لیکن اس طرف دعوت دینے والے کتنے لوگ ہیں ان کی طرف بلانے والے کتنے ہیں ہر ایک اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے گروہ کی طرف تو سٹرونگلی کینچتا ہے لیکن ان کے طریقے کی طرف کتنے لوگ بلاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہدایت پر تو وہ ہوتا ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو تو اہدن السراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں تو ساتھی کیا کہتے ہیں سراط اللذین نامتا علیہم اور اس سے مراد کون ہے من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین اور ان کے ائمہ کون تھے صحابہ کرام تھے اور ان میں سے جس کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے یعنی جس کی پرسنالیٹی کو بھی اپنے سے زیادہ ریلیٹ کر سکے تو انسان بھٹکتا نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو اپروف کیا تھا کیونکہ ان کا عمل آپ کی موجودگی میں ہوتا تھا جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہ اصلاح کر دی گئی بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کی اجنبیت کی بات جو کی گئی اس کے بارے میں ایک حدیث میں گاتا ہے مسلم کی حدیث ہے اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا اور وہ سمٹ کر دو مسجدوں میں آ جائے گا یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی جیسے سام سے مٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے یعنی ایک وقت فتنے کا ایسا آئے گا کہ پوری دنیا سے اصل اسلام کی پہچان ختم ہو جائے گی لوگ ترہ ترہ کے طریقوں پر عمل کرنے لگیں گے ایک اور حدیث بھی ہے سیدنا مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے یعنی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے بعد جوہ کے بھوسے یا خجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالی کو ذرا بھی پروانہ ہوگی یعنی اللہ تعالی کے نزدیک ان کی کوئی بھی اہمیت نہ ہوگی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ حفالہ استعمال ہوا ہے حفالہ کہتے ہیں ہر گھٹیا چیز کو حفالہ تو تعم ہوتا ہے کھانے میں ایسی چیز جو کھائی نہ جائے پھینک دی جائے مثلا آپ گوشت کھا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں تو کیا آپ سارے کا سارا کھا جاتے ہیں نہیں اس میں جو صاف حصہ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں جو ہڈیاں ہوتی ہیں یا ناپسندیدہ چیز کوئی بھی ہوتی تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں الگ کرتے جاتے ہیں پلیٹ میں پھر اسی طرح بعض سبزیاں جب آپ پکانے لگتے ہیں تو ان کے اندر کا حصہ نکال لیتے ہیں چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں اسی طرح گندم اور جو بغیرہ بھی اپنے بھوسے کے اندر ہوتے ہیں جب دانوں کو اندر سے نکالا جاتا ہے تو اوپر کا چھلکا ہٹا دیا جاتا ہے ان سے اور وہ چھلکا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اڑ جاتا ہے حفالت شہیر خاص طور پر کیا چیز ہے جو کا بھوسا یعنی جو کا چھلکا اب ایسی چیزوں کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں کیا آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں کبھی کچھرا پھینکتے ہوئے آپ کو کوئی دکھ درد ہوا کوئی غم ہوا کوئی پریشانی ہوئی کہ ہائے یہ اتنا بڑا لفافہ میں آج اپنے گھر سے بار پھینک رہی ہوں پیسے سے خرید کے لائی تھی اور اب یوں بے قدری کر کے پھینک رہی ہوں کبھی خیال آیا اس کے برعکس کیا خیال آتا ہے شکر ہے جان چھوٹی صفائی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اچھے اچھے نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے یدھب السالحون الاول فالاول ایک کے بعد ایک اٹھا لیا جائے گا اور باقی کیا رہ جائے گا کچھرا اور وہ کچھرا اتنا ہلکا ہوگا جیسے جوہ کی بھوسی ہوتی ہسک ہوتا ہے جیسے یا بچی کھچی ردی کھجورے ہوتی ہیں اس قسم کے بد اخلاق بد کردار اور تھوڑے دل والے چھوٹے دل والے کم قیمت والے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے ان کی بہتاد ہو جائے گی یعنی مجارٹی ان کی ہوگی ویسے وہ اسلام کا بہت نام لیتے ہوں گے لیکن ان کا کردار وہ نہ ہوگا جو ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا لا يبالیہم اللہ حبالتن اس کچھرے کی اللہ کو قطعن کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ کہاں پھیکے جا رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں کس میں نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی مدد کرے وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی مدد کی جائیں اللہ کی مدد آتی ہے ان کے لیے جو مدد کے اہل ہوتے ہیں جیسے جنگ بدر والوں کے لیے آئی تھی پھر سبق کیا نکلتا ہے اس سے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے ایمان اخلاق اور کردار کے ساتھ ہوتی اس کے شکل و صورت کے ساتھ نہیں اس کے مال کے ساتھ نہیں جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتے نہ تمہارا مال دیکھتے اور یہاں دیکھنے سے مراج کیا متوجہ ہونا نظرہ الہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کی طرف قطعا توجہ نہیں کرتا کوئی امپورٹنس نہیں دیتا ان کو اس کے برعکس لیکن وہ متوجہ ہوتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے آمال کی طرف اگر تمہارے عمل درست ہوں گے وہ ویلیوبل ہوں گے تمہارے دل اچھے ہوں گے اندر تمہارے خیر ہوگی تو تم خدا کی نگاہ میں ہو تم قابل قدر ہو ویلیوبل ہو حفالہ کا لفظ چاہے یہ بڑا وسی لفظ ہے کچھرے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور دودھ بغیرہ پر جو جھاگ آ جاتی ہے نا اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے حفالہ تل لبن دودھ کو اگر آپ خوب پھینٹیں یا شیک کریں تو عموماً اس کے لئے پر جھاگ ہوتی اگر آپ اس جھاگ کو پیئیں تو موہ میں کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں حالانکہ وہ بہت اٹھی بھی ہوتی ہے ایسے ہی تعداد میں تو مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کی کسرت دودھ کی جھاگ کی طرح ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَبِ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابُ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یقصہ نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فرفتہ کرنے والی کیوں نہ ہو کتنا بھی اٹرک کیوں نہ کرے پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے کام کا بناتا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں قبول کر لیتا اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے پرکھتا ہے کہ یہ کس قدر میرے کام کا ہے جو شخص آزمائش میں ثابت قدم رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے اور جو وہاں ہار جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جو آزمائش میں پورا نہیں اترتا ہے جو امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءِ حَلِيَةٍ اَوْ مَتَعِنْ زَبَدٌ مِسْلُف قَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ قَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندین آلہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا پھر جب سلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برطن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پکھلایا کرتے ہیں جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا وہ ٹھہرتا نہیں ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے قرار پکڑتی ہے اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے تو سبق اس میں کیا ہے کہ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں قرار ملے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہوگا ہم لوگوں کے فائدے کے بن جائیں آپ کب کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب آپ کے اپنے اندر کردار ہوگا جب آپ کے اپنے اندر کوئی ہنر ہوگا کوئی خوبی ہوگی تو تب ہی آپ کسی اور کو کچھ دے سکیں گے اگر اپنے اندر ہی کچھ نہیں خود کھوکلے ہیں خود ردی ہیں خود کوئی کردار نہیں تو کسی اور کو کیا دے سکتے ہیں خود کچھ نہیں آتا کسی اور کو کیا سکھا سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو قومیں دنیاوی اعتبار سے آگے ہیں ان کے اندر ایک بیسک کریکٹر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے خیارو ہم فی الجاہلیت خیارو ہم فی الاسلام اذا فقہو شرط یہ ہے کہ دین کو سمجھیں اگر نہ سمجھیں تو وہ بھی وہیں کھڑ رہتے ہیں اور جب تک لوگ مفاد پرستوں صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہوں تو پھر کون انہیں قبول کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بچوں کو کہ جو والدین کی کوئی بات نہیں مانتے نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں پھر بلاخر انجام کیا ہوتا ان کا ماں باپ آگ کر دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں کوئی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اسی طرح جو ناہل بیکار نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے جو اپنی جان جوکھوں میں نہیں ڈالنا چاہتے جو کسی چیز کے لیے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے وہ بھی کہیں قرار نہیں پکڑ سکتے انہیں بھی کوئی قبول نہیں کرتا وہ بھی جم نہیں سکتے ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہم قرار بھی پکڑیں لیکن ہم کوئی تکلیف بھی نہ اٹھائیں یہ اللہ کا قائدہ نہیں ہے ہم مسلمان اب کیا چاہتے ہیں دنیا بھر کو بلیم کر کے چیخ چلا کے رو پیٹ کے اپنے غم کے قصے سنا کے لوگوں کی ہمدردیاں جیت لیں اور دوسروں کے سہارے اٹھ کھڑے ہوں یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کوئی بھی قوم دوسروں کے سہارے عزت نہیں پاسکتی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک ہم خود محنت نہیں کریں گے کردار سازی نہیں کریں گے واقعی مشکلات سے نہیں گزریں گے ان چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے جو ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو ہم دنیا میں عزت نہیں پاسکتے دنیاوی ترقی کا بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں جمائیں بغیر حقیقی قابلیت پیدا کیے آپ سمجھیں کہ پھر آپ کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہو ہرگز نہیں جب تک کہ آپ کے اندر کا اصل جوہر نہیں سامنے آتا جب تک آپ محنت نہیں کرتے جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھاتے ہم چاہتے کیا ہے کہ ہماری زندگی کمفرٹیبل تو کیا عیاشی سے بھری بھی ہو اور پھر ہم اللہ اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر لیں یہ کیسے ممکن ہے تکلیف اٹھائے بغیر مشکتوں کے بغیر کب کوئی بڑا بنا ہے جس نے بلندیاں چاہیے وہ تو راتوں کو جاگا ہماری راتیں کس لیے جاگتے ہوئے گزرتیں کیا واقعی ہم کوئی تعمیری کام کر رہے ہوتے ہیں حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب امتیں تمہارے اوپر چھڑ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخان کی طرف بلاتے ہیں یعنی ایک وقت آئے گا جب امتیں ایک دوسرے کو کٹھا کریں گے آؤ ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں آؤ انہیں پکڑ کے ختم کریں کڑے کا ڈھیر ہے صفائی کر دیں اس کی آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کہ تمہارے اوپر چھڑ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخان کی طرف بلاتے ہیں آؤ کھانا کھائیں آؤ کھانا کھائیں جب آپ کسی پارٹی دعوت میں ہوں تو آپ اس طرح تو نہیں کرتے کہ اکیلے جا کے کھانا شکریہ سب کو اچھا آپ بھی آجیں آپ بھی آجیں آپ بھی آجیں کوئی رہ تو نہیں گیا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے سب کو بلاتے اس طرح بہانہ چاہیے کہ کس وقت کس کے اوپر چھڑ دوڑا جائے ایک آدمی نے عرض کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے اس لیے سارے ہمیں اٹھا کے ختم کرنا چاہیں گے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم کسرت میں ہوگے بہت تعداد ہوگی تمہاری لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاک کی مانند ہوگی تمہاری حیثیت جھاک کی طرح ہوگی اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کا کیا مطلب ہے یہ وہن کیا چیز ہوتی آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کسی بھی قیمت پر بس دنیا مل جائے ہمیں چاہے دین بیچے ایمان بیچے اخلاق بیچے کچھ بھی جائے ہاتھ سے دنیا کی محبت اور دوسری طرف موت سے نفرت موت کیا ہے زندگی دینے کا نام ہے نا ہم زندگی تو کیا اپنی زندگی کا کچھ وقت بھی نہیں دینا چاہتے اللہ کے لئے کچھ تکلیف بھی نہیں اٹھانا چاہتے ہم کہتے ہیں ہمارے کیے بغیر محض ہماری خوبصورت تمناوں اور اچھی اچھی دعاوں سے ہم کوئی تکلیف نہ اٹھائیں کوئی بھی چیز اپنے اوپر کتنی لیتے جب ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں کوئی اصول ہی نہیں کوئی ثابتہ ہی نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں کوئی ڈسپلن ہی نہیں محض اندہ دن تقلید ہے وہ فلان شخص کامیاب ہو گیا ہے اس میں میں بھی آنکھیں بند کر کے اس کی پیچھے چل پڑھوں اب مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے جب ہم لوگوں کے پیچھے کانٹوں اور تنکوں کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں پانی کے ریلے پر go with the flow جہتر سب جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی چلو وہ کیوں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا ہر چیز میں نقالی ہے بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو کرنا شروع کر دینا چاہے وہ ہمارے اصولوں روایات اخلاق دین مذہب سے کچھ مل کھاتی ہوں یا نہ کھاتی ہوں کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر اپنا دین ایمان اخلاق شرافت عزت ہر چیز قربان کر ڈالتے ہیں چند سککوں کی خاطر کیسے کیسے عزتیں بیش دی جاتی ہیں تو پھر ایسے لوگ کیا کچھرے کی طرح نہ ہوں گے جن کے اندر کوئی کردار کی خوشبو نہ ہو کیا وہ کورہ کرکٹی نہ بن جائیں گے پھر ایسے کورے کی اللہ کو کیا ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی خجوریں ردی خجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں اچھی خجوریں ردی خجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے تو اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا یعنی پھر تمہارے لیے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے جب تمہارے اوپر اتنا زوال آجے تو پھر جسے کہتا ہے نا کہ پھر تو ڈوب مرو بہت سارے لوگ محض روایات کے پابند ہوتے ہیں آپ کیا ہیں جو آپ کا ماحول ہے آپ کی پرائیٹیز کیا ہیں آپ کے شوق کیا ہیں آپ کی چوائس کیا ہے آپ کے نزدیک اہمیت کن چیزوں کی ہے یہ سب کچھ آپ کہاں سے اخذ کرتے ہیں اپنے ماحول سے اپنے دائیں بائیں سے اگر آپ کے اردگرد کام کرنے والے لوگ ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک کام کا شوق پیدا ہو جائے گا اور اگر آپ کے اردگرد نکم میں بیکار قسم کے لوگ ہیں تو اس کمپنی سے آپ بھی متاثر ہو جائیں گے تو عموماً لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی جدہ سب زمانہ چل رہا ہے تم بھی ادھر کو چلو یعنی روایات کو توڑنا یا روایات کے برعکس چلنا یہ بڑے عظم الامور کا کام ہوتا ہے اس کے لئے ایمان اور توقل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ادم موجودگی میں پھر آسان راستہ کیا ہوتا ہے کہ روم میں جا کر کیا کرو جو رومنز کرتے ہیں اور آج ساری دنیا میں یہی نہ آ رہا ہے اسمیلیٹ کرو اپنے آپ کو جس کلچر جس معاشر جس جگہ میں رہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ اب امن کا فارمولا یہی دیا جا رہا ہے کہ جس جگہ ہو ویسے ہی ہو جاؤ نئی بات نہ کرو اللہ رسول کی بات مت کرو اس سے لوگوں میں فتنہ اور انتشار پھیلتا ہے اس سے لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور عام روز برہ زندگی کے معاملات میں بھی آپ دیکھئے کہ جو قومیں کام کرتی ہیں وہاں لوگ کام کرتے ہیں اور جو قومیں بیکار ہیں وہاں عموماً بیکاری ہے کیونکہ ہوا ہوتی ہے نا ایک معاشرے کی پوری فضاء ہوتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لئے تو ایسے میں خصوصاً دین پر چلنے والے لازمان اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں اس پر ساد الغامدی کا ایک نشید ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سناؤں گی پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اجنبی کون ہوتا ہے لئیس الغریب هو اللذی فارق الدیار وودع الہل ولیکن الغریب هو اللذی یجد والناس من حوله یلعبون ویصحو والناس من حوله ینامون ویسلک درب الخیر والناس فی ضلالهم یتخبطون وصدق الشاعر اذ یقول قال لي صاحب اراک غریبا بين هذا الانام دون خليلي قلت کلا بل الانام غریب انا فی عالمی وهادی سبيلي هذا هو الغریب غریب عند العابثین من البشر ولیکنه عند ربه فی مقام کریم غربا 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 بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ غربا 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 کیا سمجھے ہیں غربا عربی زبان سے غربا غربا کہیں بھی ہو ان کا باہم کوئی نا کوئی کنیکشن تو ہوتا ہی ہے تھوڑا سا ترجمہ میں کر دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ لیسل غریب ہو والذی فارق الدیار غریب یا اجنبی پردیسی وہ نہیں ہوتا جس نے گھر چھوڑا ہو فارقا فراق ہو ادیار یعنی اپنے گھر کا وَوَدَّعَ الْأَهْلُ اور اپنے اہل و ایال کو اس نے ودا کیا ہو یا خدا حافظ کہا ہو یعنی اجنبی یا پردیسی وہ نہیں ہوتا جس نے گھر بار چھوڑا ہوا ہو عموما تو غریب اس کو کہتے ہیں نا اجنبی پردیسی کون ہوتا ہے جو اپنے وطن اور گھر والوں سے دور ہو کہتا ہے وَلَكِنَّ الْغَرِيب لیکن غریب یا اجنبی تو وہ ہوتا ہے وَلَّذِي يَجِدُ جو سخت محنت کرتا ہے وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ يَلْعَبُون اور لوگ اس کے آس پاس کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں یعنی سارے لوگ جب کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے سخت محنت کر رہا ہوتا ہے وَيَسْحُ اور جاگ رہا ہوتا ہے وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ يَنَامُون اور لوگ اس کے آس پاس سو رہے ہوتے ہیں چاہے غفلت کی نیند یا ویسے یعنی راتوں کو کام کرتا ہے وَيَسْلُ قُدَرْ بَالْخَيْرِ وہ خیر کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے وَالنَّاسُ وَالْلَوْغُ فِي دَلَالِهِمْ اپنے دلال یا بہکنے میں بھٹکنے میں یا تخبتون ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں جب آمت الناس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو قریب انسان بامقصد زندگی بسر کرتا ہے اور وہ خیر اور بھلائی کے رستوں پر چلتا چلا جاتا ہے وَصَدَقَ الشَّائِرُ اِذْ يَقُولُ اور شائر نے سچ کہا جبکہ وہ کہتا ہے قَالَ لِي صَاحِبٌ میرے دوست نے مجھے کہا اراغا غریبا میں تجھے ایک عجیب انسان پاتا ہوں بالکل ایک اجنبی سا شخص دیکھتا ہوں یعنی تم وہ نہیں کرتے جو سارا زبانہ کر رہا ہے بَيْنَ هَادَ الْأَنَامِ دُونَ خَلِيلِ ان لوگوں کے درمیان اس مخلوق کے درمیان بغیر کسی دوست کے یعنی تمہارا کوئی دوست نظر نہیں آتا قُلْ تُقَلَّا میں نے کہا ہرگز نہیں بَلِلْأَنَامُ غَرِيبٌ لِي یہ لوگ عجیب ہیں یہ غریب ہیں وَأَنَا فِي عَالَمِ اور میں اپنی دنیا میں ہوں وَحَاذِي سَبِيلِ اور یہ ہے میرا راستہ یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے اور باقی لوگ وہ ٹھیک نہیں کر رہے هَذَا هُوَ الْغَرِيبُ یہ ہوتا ہے غریب غریبُن عِند الْعَابِسِينَ جو خود بیکار ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ اجنبی ہوتا ہے یعنی انسانوں میں سے جو لوگ خود کچھ نہیں کرتے ان کو کام کرنے والا بہت عجیب نظر آتا ہے یہ عجیب انسان ہے اور وہ کام 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 وَلَكِنَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ فِي مَقَامٍ قَرِيمٍ لیکن وہ اپنے رب کے پاس بہت عزت والی جگہ پر ہوتا ہے یعنی بے وکوف بیکار لوگوں کے نزدیک تو وہ اجنبی ہے لیکن رب کے ہاں وہ انتہائی آلہ مقام پر ہے پھر اس کے بعد پوئیم شروع جاتی ہے غرابا غرابا اور پھر وہ اس میں کہتے ہیں کہ غراباؤ وَلِغَيْرِ اللَّهِ لَا نَحْنِ الْجِبَاحِ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہم اپنی پیشانیاں نہیں جھکاتے کسی اور کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے یعنی ہماری پیشانی صرف اللہ ہی کے آگے جھکتی ہم صرف اللہ ہی کے بندے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں غرابا اسی بنا پر ہم کیا ہیں اجنبی ہیں جب لوگ مفادات کو سلام کرتے ہیں لوگ نفس پرستی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں تو ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکانے کا معنی کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے اسی کے آگے سر تسلیم خم ہے اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں وَرْتَضَيْنَاهَا شِعَارًا لِلْحَيَا اور اسی چیز کو ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے اور شعار کی طور پر چن لیا ہے پسند کر لیا ہے تو فہلی خوبی کیا ہے ان کے اندر کہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے غیر اللہ میں اپنا نفس بھی ہے معاشرہ اور ماحول بھی ہے اور کوئی انسان بھی فَمَيَّكْفُرْ بِالتَّاغُوْتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا کہ جو تاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا تو ان کے کردار کی جو مضبوطی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے پھر کہتے ہیں کہ اِن تَسْأَلْعَنَّا اگر تم ہمارے بارے میں پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں فَإِنَّا لَا نُبَالِي بِالْتُغَادِ تو ہم پرواہ نہیں کرتے سرکش لوگوں کی یعنی جب ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں پسند کرے گا اور کون نا پسند کرے گا کون ہماری تعریف کرے گا اور کون ہم پہ تنقید کرے گا کون ہمیں انام دے گا اور کون ہمیں سزا دے گا نہیں لَا نُبَالِي بِالْتُغَادِ تو غریب کون ہوتا ہے جس کے اندر جرت کردار ہوتا ہے وہ بڑے بڑے سرکشوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوتا نَحْنُ جُنْدُ اللَّهِ دَوْمًا ہم ہمیشہ اللہ ہی کی فوج کے سپاہی ہیں جسے قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور شیطان کی اطاعت کرنے والوں کو دو مختلف گروہوں یا لشکروں میں بانٹا گیا حضب اللہ اور حضب الشیطان تو ہم ہمیشہ اللہ ہی کی فوج کے سپاہی ہیں یعنی اللہ ہی کے اطاعت گزار ہیں اللہ ہی کو ماننے والے ہیں دربنا دربالعباہ اور ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان لوگوں کی بات نہ مانے یعنی ہم ان کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں ان کا انکار ہی کرنے والے ہیں لَنُّ بَالِي بِالْقِيُودِ ہم پرواہ نہیں کرتے زنجیروں کی یعنی ہم معاشرے کی ڈالی ہوئی زنجیروں کی پرواہ نہیں کرتے بَلْسَنَمْدِي لِلْقِيُودِ بلکہ ہم چلتے چلے جائیں گے دار الخلود کی طرف ہمیشہ کی کے گھر کی طرف دنیا کی محبت کیا ہے دراصل ایک زنجیر کی طرح ہے جو انسان کو اس طرح اپنے اندر جکڑ لیتی ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچنا بھی بھول جاتا ہے اس کی ہر بات صرف دنیا کے گرد گھومتی ہے تو کہتے ہیں کہ لَن نُبَالِي بِالْقِيُودِ ہم ان پابندیوں کی اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ہماری تو نظر آخرت کی طرف ہے فَلْنُجَاهِدُ وَنُنَادِلُ وَنُقَاتِلْ مِنْ جَدِيدِ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سرے سے جدوجہد کریں سٹرگل کریں کوشش میں لگے رہیں کسی بھی ایسی چیز کی پرواہ نہ کریں کہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے رکھنے والی ہو غُرَبَا هَا قَدَ الْأَحْرَارُ فِي دُنْيَا الْعَبِيدِ اس طرح ہوتے ہیں آزاد منش انسان اس غلام دنیا میں یعنی یہ دنیا جو ہمیں اپنی غلامی میں لینا چاہتی ہے دنیا کیسے غلامی میں لیتی کسی بھی چیز کا انسان غلام کب ہوتا ہے جب انسان اس چیز کے بغیر رہ نہ سکے جب اس چیز کے بغیر جی نہ سکے مثلاً اگر آپ نے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چائے کے بغیر جی نہیں سکتا یا میں میٹھے کے بغیر جی نہیں سکتا تو یہ کیا ہو گیا آپ میٹھے کے غلام ہو گئے آپ چائے کے غلام ہو گئے تو اسی طرح جو شخص دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنے لیے ناغذیر قرار دیتا ہے کہ اس چیز کے بغیر تمہیں زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے کہ اجنبی لوگ کون ہوتے ہیں آزاد منش انسان ہوتے ہیں دنیا کی محبت انہیں اپنی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتی وہ دنیا کی غلامی سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ جب ہم خوش قسمت تھے یعنی مسلمان عروج پر تھے تو ہم زمانے کو یا دنیا کو سبق سکھانے والے تھے کس چیز کا بِکِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کا نَتْلُوهُ سَبَاحًا وَمَسَا جسے ہم صبح و شام پڑھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اجنبی کون ہوتا ہے غریب کون ہوتا ہے جس کی سوچ لوگوں سے مختلف ہوتی ہے اور مختلف ہونے کا مطلب محض مختلف ہونا نہیں کیونکہ لوگوں سے منفرد اور مختلف ہونے کا شاب تو ہر ایک کو ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بلکل بیکار اور حضور قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے اجنبی یا انوکھا بننے کے لیے یا دوسروں سے منفرد نظر آنے کے لیے لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ محض انوکھا ہونا یا محض الگ تھلگ ہونا ہی یہاں کو خوبی نہیں بلکہ انوکھا کس معنے میں اجنبی کس معنے میں جب لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے ہوں تو وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں جب لوگ پھر قواریت کا شکار ہوں تو وہ لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہو جب لوگ شخصیتوں کی طرف بلائیں تو وہ لوگوں کو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہو تو اجنبی وہ جو اپنی سوچ میں اجنبی ہے جو اپنے عمل میں اجنبی ہے جب لوگ خواہشات نفس پر مبنی کام کرتے ہوں صرف لوگوں کی نظر میں اچھا کہلانے کے لیے بے حیائی کے لباس پہنتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھنا جانتا ہو جب لوگ حرام کی طرف دوڑ رہے ہوں تو وہ حلال کی بات کرتا ہو جب لوگ جھوٹ کے پیچھے ہوں تو وہ سچائی کی بات کرتا ہو یعنی وہ لوگوں کے بنائے ہوئے آسان راستے کی طرف چلنے والا نہیں بلکہ اصولوں کا پابند ہے اس کا مرکز اور اس کا کعبہ دنیا نہیں لوگ نہیں اللہ کی رضا ہوتی ہے جب لوگ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی نگاہوں میں جنت سمائی ہوئی ہوتی ہے جب لوگ دنیا بنانے کے لیے دوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے اس کے غم کچھ اور ہوتے ہیں اس کی خوشیاں کچھ اور ہوتی ہیں اس کی لذت اور سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اور چیز میں ہوتی ہیں نتیجہ تن وہ اس خوشی کو پانے کے لیے مشکل راہوں سے گھبراتا نہیں عامت الناس کا عمومی حال کیا ہوتا ہے کہ وہ روایات کے غلام ہوتے ہیں اور صرف انہی چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جو ان کی روایات کے محافظ ہوں یا جو ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اسلام کا بھی وہ صرف وہ رخ دیکھنا چاہتے ہیں صرف وہ چیز لینا چاہتے ہیں جو ان کے دنیاوی مفادات کا تحفظ کرتا ہو تو عام طور پر اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب جہالت ہے سب سے پہلے تو لاعلمی ہے پھر اچھے رول موڈلز کا نہ ہونا ہے پھر علم آنے کے باوجود رول موڈلز بیچ میں ہونے کے باوجود پھر اس رستے کو اختیار نہ کرنا کے رستہ مشکل ہے یا پھر خواہشات نفس اتنی غالب ہیں کہ وہ خواہشات کا غلام بن چکا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وضیعہ آئی تھی اور آپ پریشان ہوئے تھے اور آ کر حضرت خدیجہ سے ذکر کیا اور وہ آپ کو برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو اس نے کیا کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی کہ مجھے یہ نکال دیں گے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر آیا ہو تو پھر لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہو اچھا اسی طرح جب ہم کسی دیس میں اجنبی ہوتے ہیں تو وہاں دل نہیں لگاتے وہاں بیٹھ نہیں جاتے فوراں سوچتے ہیں کہ گھر لوٹیں تو دنیا میں اجنبی ہو کر رہنے والوں کا دنیا میں دل نہیں لگتا ان کی فکر پر آخرت بنانا غالب ہوتی ہے دنیا کے غم ان کے غم نہیں رہتے ان کا غم کچھ اور ہوتا ہے ان کے غم ان کی خوشیاں ان کی ہر چیز فرق ہو جاتی ہے جن چیزوں پر لوگ روتے ہیں ہون پر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں جن چیزوں کے پیچھے لوگ حسرتیں کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ واسطہ بھی نہیں رکھتے اور یہ کیفیت اسی وقت آ سکتی ہے جو دنیا کے نفع نقصان سے بالا ہو کر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے ہر معاملے کے اصلاح اور فائدے کے لئے تب آپ سچ پر اور حق پر جم سکتے ہیں ورنہ اگر آپ مفادات کی رو میں بہنے والے ہو تو آپ کہیں بھی نہیں جم سکتے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب دین پر چلیں گے ہم تو ہم معاشرے میں سسائیٹی میں مصفٹ ہو جائیں گے بہت سے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مصفٹ ہو گئے ہیں لیکن ایسے ہی مصفٹ لوگوں کے لئے تو خوشخبری ہے تو بالی الغرابہ ہم خوشخبری بھی چاہتے ہیں اور فٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو یہ دو کام نہیں ہو سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز سچائی ہے حق ہے خیر ہے بھلائی ہے اللہ کی رضا ہے چاہے وہ پورے معاشرے میں سے صرف آپ کو اختیار کرنی پڑے اور کامیابی انہی لوگوں کے لئے اپنے آپ کو لوگوں کا غلام نہ بنائیں لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں معبود نہیں اور ہر نماز میں اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے اور اس کا راستہ بھی اصل راستہ ہے تو ایسے میں پھر مضبوط یہ ارادہ کی ضرورت ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تم مستقاموں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر کیا ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے خوشخبری ہے اگر دنیا میں آپ دھتکار بھی دیئے گئے ہیں چھوڑ بھی دیئے گئے ہیں آپ تنہا محسوس کرتے ہیں تو بھی آپ تنہا نہیں جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اگر لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر بھی دیا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے لئے خوشخبری ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری چوائز کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں واقعی اس خوشخبری کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے اگر وہ رستہ اختیار کر لیا تو پھر لازمی طور پر ہمارے خواہشات اور جذبات اور دلچسپیاں اور تعلقات اور محبتیں اور نفرتیں سب اس کے تابع ہو جائیں گی ہماری ساری ترجیحات اس کے تابع ہو گی پھر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ دین کے تقاظوں کے مطابق ہونے لگیں گے اندر سے باہر تک ایک ہی چیز ہو جائیں گے اور وہ کیا کہ ہم جس کے بندے ہیں جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے وہی ہمارے لئے سب سے اہم ہے اور اسی کا راستہ اور اسی کا طریقہ ہمارے لئے اصل طریقہ ہے اور یہ ہے غیر اللہ کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا سورة المائدہ میں یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اس نصیحت کا بڑا حصہ کھو دیا جو انہیں نبیوں کے ذریعے دی گئی تھی فَنَسُوْ حَزَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوْ بِهِ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سواہ اس سبیل سے بھٹک گئے ان کے دلوں میں پساوت پیدا ہو گئی وہ باہمی اختلاف اور ٹکراؤں میں مبتلا ہو گئے فَنَسُوْ حَزَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوْ بِهِ کی تشریح عزائف کو ترک کر دیا جن کے بغیر آمال کبھی قبول نہیں کیے جاتے عروا جمع عراء کے لفظی معنی کاج کے ہیں کاج کس کو کہتے ہیں وہ چیز جس میں کوئی چیز اٹکائی جائے استعمالی معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے نفیس مال نفیس مال کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا بہتر حصہ مضبوط حصہ تب ہی تو اس سے کچھ لٹکا سکتے ہیں اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود و نصارہ کو جو دین دیا گیا تھا اس کا اصل حصہ انہوں نے بھلا دیا نسو حزم مم مادک کی روبی اب جو چیز وہ دین کے نام پر لیے ہوئے ہیں وہ گویا ایک ایسا جسم ہے جس سے اس کی روح نکل گئی ہو دین کا ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک اس کا مانوی حصہ دین کا مانوی حصہ دوسرے لفظوں میں اس کا خدای حصہ ہے یعنی خدا سے سب سے زیادہ ڈرنا اس سے سب سے زیادہ محبت کرنا اس کے آگے قلب اور دماغ کا پوری طرح جھک جانا یہ دین کا عراہ ہے دین کے ظاہری حصے سے مراد وہ خارجی عامال ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف انداز سے کیے جاتے ہیں دین کے ظاہری حصے سے مراد کون سے عامال ہیں جو مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم کرتے ہیں کسی امت کا سواہ و سبیل پر ہونا یہ ہے کہ دین اس کے اندر مانوی یعنی خدای پہلو کے اعتبار سے زندہ ہو یعنی دین کی روز زندہ ہو مگر جب امت میں بگاڑ آتا ہے تو اگرچہ اس کے درمیان اب بھی دین کے نام پر بہت سی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں مگر اس کی زندگی سے خدا حضف ہو جاتا ہے دین کا مانوی پہلو گم ہو جاتا ہے اور دین کا ظاہری پہلو مزید اضافے کے ساتھ اس کے درمیان ابر آتا ہے ظاہری پہلو مزید اضافوں بدعات وغیرہ کے ساتھ اور زیادہ نمائع ہونے لگتا ہے دور زوال میں دین اپنی شکل کے اعتبار سے ختم نہیں ہوتا البتہ وہ اپنی روح کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے خدا کی بڑائی کے چرچے کرنا لوگ نہیں جانتے البتہ خدا کے نام پر دوسری چیزوں کے چرچے سے وہ خوب واقف ہوتے ہیں یعنی دین کے نام پر اللہ کے سواہ اوروں کی بڑائی خوب بیان ہوتی ہے پزائلِ عامال اور مسائلِ عامال کا زور تاریخِ اسلام اور حکومتِ اسلام کے چرچے اکابرِ امت اور بزرگانِ دین کی تذکرے جشنِ ملاد اور عصالِ سواب کے ہنگامیں سب اسی کی مثالیں ہیں جب دین کا خدای پہلو حضب ہو جاتا ہے تو ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اس کا کوئی ظاہری پہلو لے لیتا ہے کوئی ایک چیز کو دین مانتا ہے کوئی دوسرے کو اور اسی کے اوپر اپنی زبان اور قلم کی ساری قوت صرف کرنے لگتا ہے جب کسی امت کا یہ حال ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ سواہ اس سبیل سے ہٹ گئی اس نے دین کا بڑا حصہ کھو دیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلی گئی حضرت حسن بسری تابعی نے تقریبا ستر صحابہ کو دیکھا تھا انہوں نے ایک بار اپنے زمانے کے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ جتنے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے ہو اور جتنے نفل روزے رکھتے ہو اصحاب رسول اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجود وہ تم لوگوں سے افضل تھے پوچھا گیا کہ کیوں وہ افضل تھے حضرت حسن بسری نے جواب دیا ان کے سینوں میں اللہ کا خوف پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا تھا لوگ انسانی عظمتوں میں گم ہیں صحابہ کرام خدا زلجلال کی عظمتوں میں گم تھے لوگ عوام کی مرضی پر نظر رکھتے کہ عوام کیا پسند کرتے صحابہ کرام خدا کی مرضی کو دیکھتے تھے لوگوں کو قیادت کے سٹیج پر نمائع ہو کر تسکین ملتی ہے صحابہ کرام توازوں کے خلوت قدوں میں تسکین پاتے تھے لوگ بولنا جانتے ہیں صحابہ کرام چپ رہنا جانتے تھے لوگ ہنگاموں میں جیتے ہیں صحابہ کرام تنہائیوں میں جیتے تھے لوگوں نے دنیا کے مسئلے کو مسئلہ سمجھ رکھا ہے صحابہ کرام نے آخرت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنایا تھا اپنا بھی اور دوسرے انسانوں کا بھی وہ دین کا جو بھی کام کرتے تھے وہ اپنے اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کرتے تھے لوگ وقتی کامیابیوں کی طرف دوڑتے ہیں صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو عبدی کامیابی کے شوق میں وقتی کامیابی کو اس طرح بھلا چکے تھے جیسے اس کا وجود ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا اس کے اندر خیر و بھلائی آ نہیں سکتی اس کے عامال درست ہو نہیں سکتے ہمارا سیکریفائسنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا اگر اسلام کو کسی دوسرے لفظ میں آپ بیان کرنا چاہینا تو دوسرا لفظ اس کے لئے قربانی ہے اسلام کس چیز کا نام ہے قربانی کا نام ہے اور مسلسل قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آخری جو حد تھی اس کو چھو لیا تھا کہ بیٹے تک کو قربان کر دیا تھا اور مسلسل قربانیاں کی تھی ایک کے بعد دیکھ ہر چیز کی قربانی اسلام نام ہے قربانی کا لیکن ہم اسلام کو بھی چاہتے ہیں دنیا کی عزت بھی چاہتے ہیں آخرت کی عزت بھی چاہتے ہیں اور کسی بھی چیز کی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کی ہر قربانی کے موقع پر ہمارے پاس عذروں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی مجبوریوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہم تو مجبور لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں یہ اس لیے نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہے وہ مشکل ہے طویل بہانے لیکن ان سارے بہانوں سے کیا اثر ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے نہیں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو کریں نہیں کوئی کام کیے بغیر نہیں ہوا کرتا لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں سے دوسروں کو مطمئن کر دیں اور کام کرنے کے وقت میں بہانوں سے دوسروں کو راضی کر دیں اس سے کبھی بھی نہ دنیا کی تقدیر بدلتی نہ آخرت کی بدلتی تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی مقام ملے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کردار کی دولت سے خود کو مالا مال کریں سبحانک اللہم وبحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرك و نتوب إليک غربا نیل جیبا 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 نیل جیبا